اور یہاں آپ نے ایک اور جو خیانت کی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ تعویل کی تو آگے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ دیکھو جی پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حرف آئے گا کہ آپ اپنی جنگوں میں جو لے کر گئے صحابہ اکرام کو اور صحابہ شہید ہو گئے تو گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہید کیا تھا صحابہ کو پھر عزت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی ہے عزت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبیل اسلام تھے نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا تو یہ ایک بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ آپ نے لگا دی ہم کہتے ہیں کہ دنیا جہان میں اس کی ایک صحیح سند ہمارے سامنے پیش کریں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعویل سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے سے یہ جواب دیا ہو کوئی ایک صحیح سند مرزا صاحب ایک صحیح سند اس کی پیش کریں ورنہ توبہ کریں علی رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان ہے اگر کوئی صحیح سند مل جاتی ہے تو یہ بار ثابت ہو جائے گی اور ہم اسے تسلیم کریں گے آپ پیش تو کریں ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ماننے والے ہیں ہم تو اپنی شاگردوں کی مان لیتے ہیں ہمارے بڑے بھی ہماری مان لیتے تھے پھر آپ نے یہاں ایک خیانت یہ کی کہ الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دی اب لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس روایت کا ترجمہ کر رہے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ حدیث کا نمبر بتا کر آگے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی نے اپنی فجر و عشاء کی نماز میں کنوتیں نازلہ پڑھی اور یہ الفاظ کہے اور آگے کہا کہ ان کو تباہ و برباد کر دے اللہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام برباد ہو رہا ہے نعوذ باللہ استغفراللہ یہ سیدنا علی رضی اللہ نے الفاظ اگر کہیں ہیں تو مرزا صاحب آپ پیش کریں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے ان کی وجہ سے خلافت کا نظام برباد ہو رہا ہے اگر سیدنا علی رضی اللہ نے یہ الفاظ کہیں ہیں تو آپ ان کی صحیح سنت پیش کریں اور اگر یہ الفاظ نہیں کہیں تو آپ اعلانیہ توپر رجوع کریں توبہ کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ الفاظ میں نے اپنی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی طرف منصوب کر دی اور ان کے خاتے میں ڈال دی نعوذ باللہ